بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا عزانی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے فرسٹ اوپال تینکیو وریمہ جناب آپ لوگوں کی چاہت محبت خلوس کا بہت شکریہ جو کی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان ٹیس ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی اور بابر آزم جناب بر ٹیم کو لے کر شرلنگ کا روانہ ہو گئے ہیں جہاں پاکستان کو آئی سی سی ٹیس ٹیمپرشپ کے دو ٹیس میچوں میں قسمت آزمانی ہے اور ٹیم پاکستان کے لیے سال دو ہزار بائس ٹیس ٹیس کرکٹ کے حوالے سے انتہائی عامیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان نے اس سال آسٹیلیا کے ساتھ تین ٹیس میچوں کی سیریز کے لیے ہے پھر پاکستان کو دو ٹیس میچ رلانکہ سے کھلنا ہے ہوم گراؤنڈ پا پاکستان کو انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے چیلنج کا سامنا ہے اور انگلینڈ کے ٹیم آئی سی سی وور ٹی ٹوئنٹی کے بعد پاکستان آ رہی ہے اس سال کے آخر میں اور انگلینڈ کے ٹیم نے تو کمال کر دیا ہے اور آخری چار ٹیس میچوں میں ایک نئے کوچ کے ساتھ ایک نئے کپتان کے ساتھ انہوں نے اگر میں کہوں کہ دھمال ڈالا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ان کے کپتان بین سٹوک اور ان کے نئے کوچ نیوزلینڈ سے تعلق رکھنے والے برنڈم میک کولم پہلے انہوں نے ہوم گراؤنڈ پر نیوزلینڈ کی ٹیم کو تین سفر سے ہر آیا اور پھر بھارت کی ٹیم کو پانچ ٹیس میچوں کی سیریز کے ایک ٹیس میچ جو باقی رہ گیا تھا ایج بیسٹن کرکٹ گراؤنڈ برمنگم میں ساتھ رکٹ سے شکر دے کر اپنی چوتھی فتح کو نہ صرف رجسٹر کر آیا بلکہ اس بار ان کے عزائم بہت کلیر ہیں اس بار وہ بہت کلیر سوچ رہے ہیں کہ آئیس ایس ایس چیمپنشپ میں لافٹ ایر روز باول سپٹمٹن میں فائنل کھیلا گیا تھا جہاں مقابلہ بھارت کا نیوزلینڈ کی ٹیم کے ساتھ تھا تو اس بار سوچا ہوا ہے انگلینڈ کی ٹیم نے کہ یہ فائنل ہم کیوں نہ کھیلیں اور اگر اسی کارکردگی کا تصل ان کا برقرار رہا تو شاید انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دو ٹیموں میں سے ایک ہو سکتی ہے بڑھ ہم بات کر رہے ہیں جناب پاکستان ٹیس پونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان باور آزم صاحب کے حوالے سے اور بابر آزم کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جناب وہ فینش نہیں کر پاتے ہیں بابر آزم کے حوالے سے یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ جناب وہ رنس کرتے ہیں لیکن جب ٹیم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بیج مجدار میں ٹیم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر حالی عرصے میں دیکھا جائے تو اس معاملے میں بھی وہ کچھ پیش رفت کرتے ہوئے دکھائی دیا ہیں اور کچھ دن پہلے جب وہ کذافیس ٹیڈیم لاہور میں میڈیا کے نمائندوں کے سامنے آئے تھے اور ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ وائٹ بول کرکٹ میں نمبر ون بلے باس کی حیثیت سے ڈومینٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ طویل دورانیے کی ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین بیٹسمنوں کے ساتھ میں شامل نہیں ہیں ٹاپ تین میں آپ کا نام شامل نہیں ہے تو بابر آزم نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اس حقیقت سے میں آشنا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ پوری طریقے سے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پرفارمنس کے میار کو بہتر بناوں اور جس طرح وائٹ بول کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی اور ون ڈی کرکٹ میں میں ڈومینٹ کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر بھی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے شرلکہ کی سرزمین سے جہاں پاکستان کو دو ٹیسٹ ناچوں کی سیریز کھیلنا ہے اور بابر آزم صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ابتدائی چار بلے وازوں میں شامل نہیں ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپرشپ کے پانچ بہترین بلے وازوں میں وہ ضرور شامل ہے لیکن اب ان کے لئے جناب چیلنج ہے کہ وہ کس طرح ٹیم کو لے کر ڈرائیف کرتے ہیں کس طرح ٹیم کو لے کر آگے چلتے ہیں انتہائی اہم سوال ہے تو بابر آزم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیلال وائٹ بول پرکٹ میں ان کو کھیلنے کے مواقعے ملے ہیں وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ٹیم جیت رہی ہے چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ رمیز حسن راجہ صاحب کا ان پر اعتماد دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب بابر آزم کے علاوہ دنیا کیا ہوگی انہوں نے سوچا نہیں انہوں نے ٹوٹل دنیا کہہ دیا ہے بابر آزم کو تو اب دیکھتے ہیں کہ بابر آزم جن کے لئے یہ سال انتہائی آمیت کا حامل ہے اگلے چھ مہینے ٹیم پاکستان کے لئے انتہائی آمیت کے حامل ہیں کیونکہ پاکستان کو بہت ہی چیلنج سے بھرپور مقابلے سے بھرپور کرکٹ کا سامنا ہے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ماچ انگلینڈ کے ساتھ پھر ٹیس ٹین ماچ انگلینڈ کے ساتھ ہیں نیوزرینڈ کی ٹیم پاکستان وائٹ بول اور ٹی ٹوئنٹی ریڈ بول اور وائٹ بول سیریز کھیلنے کے لئے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہم اپنی سیریز کو کمکریٹ کر چکے ہیں موسٹ پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ کے مقابلوں میں ٹیم انڈیا کا سامنا ہو تو یہ ساری جیزیں ٹیم پاکستان کے لئے کسی چیلنج سے کم دکھانی نہیں دے رہی اور ایسے میں اگر ہم بابر آزم کی بات کرتے ہیں تو ستائیس سال کی عمر کے 15 اکتوبر 1994 کو لاہور میں پیدا ہونے والے بابر آزم جناب کراچی کنگز کو لیٹ کرتے ہیں اور اگر میں ان کی کارکردگی کی بات کرتا ہوں تو چالیس ٹیس ماچ لگ بھگ کھیل رکھے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ سو اکیابن رن ان چالیس ٹیس ماچوں میں پینتالیس آشاریا نو آٹھ ان کے رن بنانے کی اور ست ترپن آشاریا سات آٹھ ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں سٹرائک ریٹ ہے اور چھے سنچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں 21 نف سنچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں جبکہ وانڈے کرکٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایٹی نائن ماچوں میں چار ہزار چار سو بیالیس رن انہوں نے بنا رکھے ہیں سترہ سو یہاں پر انہوں نے ریجسٹر کرائے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ٹی 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 کرکٹ کی بات کرتا ہوں تو چوتہ ٹی 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 ماچوں میں دوہزار چھ سو چھ آسی رن انہوں نے بنایا ہے ایک سو نتیس آشار یا چار چار کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ایک ان کی سنچری ہے مجموعی طور پر اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں میں بات کروں تو بابر آزم لگ بگ کچھ چوبیس سنچرییاں سکور کر چکے ہیں اگر بابر آزم کے حوالے سے ہم بات کریں تو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کرکٹ میں جناب ان کو بڑی قدروں منزلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور بابر آزم کی بلے بازی کے ہر کوئی گن گا رہا ہے اور بابر آزم کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی جناب قاسا ہائی ریٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کے کھلالی دوہزار آٹھ کے بعد انڈین پریمیر لیگ میں کھیلے نہیں ہیں اور اگر انڈین پریمیر لیگ میں پاکستان کے کھلالیوں کو کھیلنے کا موقع ملے تو آئی تینک کہ وہاں پر جو بھی ٹیم ہوگی وہ بابر آزم کو سب سے پہلے پک کرنا چاہے گی کیونکہ بہر آل کرکٹ کے دنیا میں بابر آزم کا ایک نام ہے ایک مقام ہے اور انہوں نے حالی عرصے میں خود کو جناب ایک بہترین بھلے باز کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور سب ستائیس سال کی عمر میں انہوں نے ٹیم پاکستان کی بھلے بازی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں تو بابر آزم کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو اوورال بابر آزم صاحب جو ہے وہ جناب اپنے میڈل آرڈر بیٹنگ کو لے کر کچھ تنہا دکھائی دے رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اور یہ معاملہ ان کو ونڈے کرکٹ میں بھی درپیش ہے اور ٹاپ آرڈر پاکستان کا چاہے ونڈے کرکٹ ہو چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو وہاں پر ہمیں پر فارم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر چار پر بھلے بازی کرتے ہیں وائٹ بول کرکٹ میں وہ تو اوپن کرتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں مختص دورانیہ کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بٹ ونڈے کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر وہ نمبر تیم پر بھلے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ امام کے ساتھ یہاں پر فقر انہیں کا آغاز کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو بابر آزم کا اس کرکٹ کی دوڑ میں اگر میں صحیح معنوں میں کہوں گا مقابلہ ان کا انگلینڈ کے جو روٹ کے ساتھ ہے آسٹیلیا کے مانوس لبوشائن کے ساتھ ہے آسٹیلیا کے فارما کیپٹن سٹیو اسمیت کے ساتھ ہے نیوزلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور بھارت کے ویراث کولی جناب ان کے ساتھ مقابلے پر موجود ہیں جو کہ وائٹ بول کرکٹ میں نمبر تین پر اسٹینڈ کر رہے ہیں ونڈے کرکٹ میں بابر اور امام الحق کے بعد لیکن بابر آزم جنہوں نے دو ہزار پنگرہ میں جناب زمبابوے کے خلاف لاہور میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا اور بابر آزم دو ہزار دس میں آسٹیلیا کے شہر گولڈ کوسٹ میں ہونے والے آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ٹین پاکستان کی کپتان تھے انہوں نے کم عرصے میں ایک بلے باس کی حیثیت سے ایک مستند بیکسمن کی حیثیت سے اپنا اعتبار اعتماد جو کرکٹ کی دنیا میں حاصل کیا ہے آج سب ہی اس کی متعارف دکھائی دیتے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم جہاں پر پاکستان ٹیم نئے کھلاڑیوں جن کو میں سپر اسٹار کہ سکتا ہوں بالنگ میں اگر شاہین شاہ فریدی ہیں ہاریس رہوک جیسا پاکستان سپر لیگ کا ایک پروٹیکٹ سامنے آیا ہے پھر شادہ آف خان وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان ہیں ان کے ساتھ فٹنس کے مسائل ہیں لوگ میدان میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جن کو لوگ رز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو بابر آزم کے لیے جنب سال دوہزار بائیس ابھی جاری ہے اور مشکل اور کٹھن اور چیلنج سے بھر پور کرٹیکٹ ان کو کھیلنی ہے صرف ایک بلے باز کی حیثیت سے انہوں نے ٹیم پاکستان کو سرب نہیں کرنا ایک کپتان کی حیثیت سے بھی انہوں نے ٹیم کو اٹھا کر رکھنا ہے اور اب تک تو انہوں نے ٹیم کو اٹھا کر رکھا ہے اور وکٹ کی پر سرفراز احمد کی جگہ ان کو پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ کی کپتانی ملی اگر جس سرفراز کو ٹیسٹ کرکٹ سے اٹھا کر ازر علی کو یہ ذمہ دی گئی تھی لیکن دورہ انگلینڈ کے بعد بابر آزم کو ازر علی سے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت لے کر دی گئی اور اب بابر آزم تینوں فارمیٹ میں کپتان کی حیثیت سے ذمہ داریاں آدھا کرتے ہو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ان کی کاندوں پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور کرکٹ بورٹ بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کرکٹ بورٹ کے سربارہ رمیز حسن راجہ صاحب جنہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کو ان کے کچھ الگ خیالات تھے وہ کچھ تحفظات رکھتے تھے بابر آزم کی کپتانی کو لے کر لیکن اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس ٹیم کو آگے بڑھانے میں اس ٹیم کو اٹھانے میں بابر آزم نے ایک بلے باز کی حیثیت سے بابر آزم نے ایک کپتان کی حیثیت سے انتہائی اہم کذار ادا کیا ہے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جناب تنقید آپ کر سکتے ہیں کھلالیوں کی کار کردگی پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں بابر آزم کی فنشنگ کی حوالے سے آپ بلکل کنسرن شو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا ہلکا آت رکھیں رمیر حسن راجہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اسی ٹیم پر اعتبار کرنا ہوگا اعتماد کرنا ہوگا کیونکہ یہی آپ کی امیدوں کے چراؤں کو روشن کرے گا کیونکہ آئی سی سی والٹی ٹونٹی دو ہزار ایکیز جو کہ دوبائی شارجہ آبودابی میں کھیلا گیا وہاں کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان ٹیم پہلے راؤن سے آگے برسائی گی کیونکہ وہاں پر پاکستان ٹیم کو بھارت نیوزلینڈ افغانستان جیسی بڑی ٹیموں کا سامنا تھا لیکن پاکستان ٹیم نے صرف ایک ہفتے میں تینوں ٹیموں کو جناب چاروں خانے چت کیا اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ آخری چار ٹیموں میں پہنچی وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ جناب چیمپئن نہیں بن سکی لیکن بہرحال لوگوں کے دل انہوں نے جیتے اپنی کارکردگی کے ساتھ نیل بائٹنگ فنش اس ٹیم نے کیا اور اگر میں یہ کہوں کہ بابر آزم کپتانی کے معاملے میں قاسد دھنی رہے تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا اور ایک کپتان کی حسیت سے اب بابر آزم کس طرح اس ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی اگر بڑے بلے بازوں کی ہم بات کرتے ہیں ایشین ویڈمن زہیر عباس صاحب لندن میں زیرے علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے اور ایک بار پھر وہ ہمارے درمیان ہماری نیف پائشات ان کے ساتھ ہیں آج ہی ان کے بھائی سغیر عباسی میری ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو جناب آئی سی او وارڈ سے جو ہے نارمل وارڈ مستشف کر دیا گیا ہے پھر ہم پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے بہترین بلے بازوں کی بات کرتے ہیں تو لٹل ماسٹر حنیف محمد صاحب ہے جو کہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑی 337 رن سکیننگ 1957, 57, 58 بابادوس میں کھیلنے والے پلئر ہیں اب ہمارے درمیان نہیں ہیں پھر انزمام الحد صاحب ہیں جن کو ہم پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا ایک بڑا بیٹسمنٹ کہہ سکتے ہیں اور جھاوید میادہ صاحب ایک سو چوبیس ٹیس میچ 4832 رنس اور the one and only پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ اور واحد دس ہزار رنس اسکور کرنے والے یونس خان صاحب جنہوں نے 118 ٹیسٹ میچوں میں چوتیس سنچیوں کے ساتھ ایک ہزار دس ہزار ننانوے رنس بنا رکھے ہیں بہرحال پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے جو بہترین بلے باز ہیں بابار آزم اپنی اسکار کردگی کے بعد اس فیرس میں اپنا نام جو ہے وہ ڈالے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا آگے جاتے ہیں فیلال تو ان کے لئے ہماری نیفہ اشارتیں اور دورہ شلنکہ کے حوالے سے definitely ہم بات کریں گے آگے آنے والی ویڈیو میں فیلال اگر آپ بابار آزم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کی رائے کا میں منتظر ہوں گا فیلال آپ سے اجازت چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیے گا آپ کی چاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ سید جائے حسینی کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ